یوم آزادی یوم آزادی میں اردو کی خدمات پر کانسل کے ڈیریکٹر اٹذہ کریم سے ایک انٹریویو لینے کی ترخواست کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ جنگ آزادی میں اہم روڑا کرنے والی اردو زبان کے ستر پرس کے بعد کس مقام پر ہیں اور ہندوستان میں اردو کا مستقبل کیا ہے اردو ہندوستان اور مسلمان ہندوستان کے رشتے بڑے گہرے ہیں کسی بھی قوم کی زندگی میں جو چیز اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آزادی میں تو ہم اپنے آزادی مستان میں کہ اگر سانس لے رہے ہیں تو اس میں ہمارے بزرگوں کا ہمارے اصلاف کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں جب جا کر ہمارے جسم میں آزاد بلک میں سانس لے رہے ہیں وہ ایسا نعرہ دیا ہے اردو نے اور ہدو کو اس پر استخدار بھی ہے کہ ایسا کوئی دوسرا نعرہ کسی ہندوستان کی کسی دوسری زمانے نہیں دیا جس نے جوش اور ولولے سے پوری دنیا کو جلا دیا اور بھر دیا میری مراد ہے انقلاب زندہ بات سے انقلاب زندہ بات ایک ایسا نعرہ تھا اس زمانے میں جس کی اخترا کی گئی اور اس کے بعد اس نعرے نے اس طرح کام کیا ہے جیسے کہ اسی مردہ روح میں مردہ جسم میں جو ہے روح ہم دیا جائے ہیں اردو کا آزادی ہندوستان سے اتنا گہرا رشتہ ہے کہ اگر ہم اس کو منقطع بھی کرنا چاہے اسی صورت تو شاید یہ ناممکن آمن ہوگا کیونکہ سرفروشی کی تمناب ہمارے دل پہ ہیں دیکھنا ہے زور کتنا باز میں قاتل پہ ہیں یا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کو جو اپنے ملک میں رہتا ہے جو اپنے لٹی سے پیار کرتا ہے یہ ایسی نظمیں تھیں یہ ایسے لیکھ تھے جس نے اس کے دلوں کو جذبہ گرما دیا برما دیا نتیجے میں ایک فوج در فوج ایک موج در موج جو ہے سامنے آئی اور آخر کار اس ملک سے انگریزوں کو جانا پڑا سال میں اردو وہیں پہنچی ہے جہاں اردو والوں نے اس کو پہنچانا چاہا ہے اس میں میں بہت واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں یہ اردو والوں کی کرم فرمائیاں ہیں یا اس کو کوئی اور آپ عنوان دے دیں لیکن دراصل اردو کا جو بھی اس وقت حال ہے یا حشر ہے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ صرف اور صرف اردو والوں کی ذمہ داری ہے ان کی بے ہیسی کی بجائے سے یہ سب چیزیں ہو رہے ہیں اگر اردو والے اپنے گھروں میں اردو کی شروعات کر دیں اپنے خاندان میں اردو کی شروعات کر دیں تو یہ اردو کی صورتحال اردو کا منظر نامہ اردو کی تعلیم اور تعلیم کی صورتحال بالکل برد جائے گی ہوا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو عام عوام ہے اس کو ہم لوگوں نے یہ بتا دیا اور یہ سمجھا دیا ہے کہ سب کچھ سرکار کی ذمہ داری ہے میں اس کے خلاف ہوں میں اس سے متفق نہیں سرکار اپنا کام کرتی ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے لیکن بیسیکلی بنیادی طور پر اساسی طور پر جس کی زبان ہے اس کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی آپ جدھر بھی آنکھ اٹھا کر کے دیکھیں گے صورتحال بہت خراب ہے چاہے وہ اردو اسکولوں کی صورتحال ہو اردو میں جو کالجز میں جو اردو پڑھائی جا رہی ہے یونیورسٹیز میں جہاں اردو پڑھائی جا رہی ہے وہاں کی صورتحال دیکھئے سوائے سیاست کے سوائے لیک پولنگ کے اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم ایسے بچے تیار کریں ہم ایسے تعلیمت تیار کریں جو مستقبل میں نام روشن کریں اور اردو کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہوں اردو کے تحفظ کے لیے اردو والوں کو کوئی اہد و پیوان کرنا ہوگا اپنے آپ سے کہ ہم اپنے اردو کے لیے کیا کیا کریں گے مثلاً اگر ہم یہ دائے کرنے کہ دو سو روپے ڈیڑھ سو روپے تین سو روپے ہر مہینے اردو کے رسائل پر اردو کے اخبارات پر خرچ کریں گے تو ظاہر اس بات ہے کہ اگر ہماری ایک لاکھ کی آبادی ہے اور ایک لاکھ لوگوں نے اس اہد و پیوان کو نبھا لیا تو ایک لاکھ اخبارات کی اشاعت ایک لاکھ اخبارات کی کہ فروخت کی صورتیں ہاں پینا ہو جائیں گے اس بات ہے کہ اردو اخبارات کی اشاعت کیا ہے آغاز پر کچھ بھی دکھا دیجیا لیکن ان کے فروخت کا کیا ممکدرہ بکرا ہے اردو اخبارات بہت کم تاراعت میں بکرا ہے اس لئے صورتحالی ہے کہ ہم اپنے گریبان پر جہاں کر دیکھیں بہن سے دل دو آنے کے اور اردو جو ہم سے تقاضی کرتی ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں بیروں کو اشترانی سنے دلی